راٹھوڑ ونس کے مکہ راو جودہ کو بھارت میں جودپور کے نرمان کا شے دیا جاتا ہے سن 1469 میں انہوں نے جودپور جو کی پراشین سمیں میں ماروار کے نام سے جانا جاتا تھا کیستاپنا کی تھی جودہ نے اپنی رازدانی کو جودپور کی سرکشت جگہ پہ استاپیت کرنے کا نرنے لیا کیونکہ ان کے انسار ہزاروں سال پرانا منڈور قلعہ ان کے لئے زیادہ سرکشت نہیں تھا مہرانگڑ قلعہ راجستان کے جودپور میں استثت ہیں اور بھارت کے وشالتم قلعوں میں اس کا شماویش ہے مہرانگڑ قلعہ بھارت کے پراشینتم قلعوں میں سے ایک ہے اور بھارت کے شمرت دشالی عطیت کا پرتیق ہے اس قلعے کا نرمان سن 1469 میں راو جودہ نے کیا تھا یہ قلعہ شہر سے چار سو دس فٹ کی اونچائی پر چڑیا ٹوپ پہاڑی پر استثت ہے جس کی آکرتی مور جیسی ہونے کی وجہ سے اسے میور دھوج بھی کہا جاتا ہے قلعے کے نرمان کے لئے راو جودہ کو ایک رسی جن کا نام چڑیا ناد جی تھا کو جبردستی اس جگہ سے ہٹایا تھا جس کے بعد اس رسی نے راجہ کو شراب دیا تھا کہ اس قلعے کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن بعد میں راو جودہ نے ان کے لئے ایک مندر اور ایک گھر بنا کر انہیں پرشن کیا اس قلعے کی اونچائی دلی کے کتب منار سے بھی ادھک ہے شہر کے نچلے بھاگ سے ہی قلعے میں آنے جانے کے لئے گھمادار راستہ بھی ہے راو جودہ کو چامنڈا ماتا میں اتھا شردہ تھی چامنڈا جودپر کے ساسکوں کی کلدے بھی ہوتی ہیں راو جودہ نے چودہ سو ساٹھ میں مہرانگڈ قلعے کے سمیپ چامنڈا ماتا کا مندر بنوایا اور مورتی کی استعاپنا کی چامنڈا ماتر ساشکوں کی نہیں بلکہ ادھشنگ کے جودپر نوازیوں کی کلدے بھی تھی اور آج بھی لاکھوں لوگ اس دے بھی کو پوجھتے ہیں نوراتری کے دنوں میں یہاں ویسیس پوجہ ارچنا کی جاتی ہے اس قلعے کے باہی طرف کیرت سنگھ سوڑا کی چھتری ہے جو ایک سینک تھا اور جس نے مہرانگڈ قلعے کی رکشہ کرتے ہوئے اپنی جان دی تھی سن پندرہ سو چونوالیس میں اس قلعے پر شیرسا شوری نے ادھکار کر لیا تھا لیکن پندرہ سو پیتالیس ایچوی میں مال دیو نے پنہ اسے اپنے آدھپاتی میں لیا تھا پندرہ سو پیسٹھ ایچوی میں مغل صوبیدار حسن کولی کھا نے چندر سین کا آدھپاتی سماپت کر اس پر مغل آدھپاتی کی استعاپنا کی مغل آدھپاتی سوکار کرنے پر موٹا راجہ عودے سنگھ کو سن پندرہ سو بیاسی میں جاگیر کے روپ میں دے دیا سن سولہ سو اٹھتر میں اورنگ جیب نے اسے مغل راجہ میں ملایا تت پچھات سن سترہ سو سانت ایسوی میں اورنگ جیب کی مرتی ہو جانے پر عجیز سنگھ نے مغل صوبیدار جفر کولی کھاں سے اسے چھین لیا تب سے مہران گھڑ گھلا راتھوڑوں کا نیوازستان رہا ہے اور آج بھی یہ راجستان کی دھروار میں ایک درشنی استلبن کے رہ گیا ہے